بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیضان قدیر آپ کا دوست اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیشل یوٹیوب چینل دوستو کافی دنوں بعد آپ سے پھر ایک ویڈیو کی تروں ملاقات ہو رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں اس عرصے میں آپ لوگ تمام خیر خیلیت سے رہے ہوں گے امید میری یہی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کو بنانے کا مقصد ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کافی زیادہ آپ لوگ مجھ سے میسیجز پہ اور فون کال پہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ پینشن انکریز کے حوالے سے کیا خبر ہے آپ ویڈیو نہیں بنا رہے کوئی نہ فیس بک پہ کچھ آپ کی اپڈیٹ آ رہی ہے یوٹیوب پہ آپ کی ویڈیو کوئی دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے تو اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آج میں ایک ویڈیو میسیج ریکارڈ کر دوں اور آپ لوگوں کو پتا سکوں جو اس پریشانی میں ہے کہ پینشن کیوں نہیں بڑی ایو بی آئی کی آپ کو بہتر پتا ہے کہ ایو بی آئی اصل میں ایک اٹونومس ادارہ ہے اور جس کی پینشن انکریز کے حوالے سے اپنے کچھ خاص رولز ہوتے ہیں اس رولز میں سے پینشن انکریز کے حوالے سے ان کا ایک رول ہے کہ ایو بی آئی جب بھی اپنے ادارے کی ایکچوریل ویلیویشن کرتی ہے جس میں ہر تین سال بعد ادارہ اپنے فنڈز کو دیکھتا ہے اور پروجیکشنز بناتا ہے کہ بھئی ہم تین سال بعد اگلے پانچ سال بعد دس سال بعد ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے ہمارے فنڈز کی کیا پوزیشن ہے تو اس ایکچوریل ویلیویشن کے بیس پر ایو بی آئی کا ادارہ اپنے پینشن کو انکریز کرنے کے بارے میں اپنی جو ہے تو وہ پلان اور پولیسی مناتا ہے اب فیڈرل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ انہوں نے اپنی پینشن انکریز بجٹ کے حساب سے انکریز کر دی ہے لیکن ایو بی کے پینشن کو اضافہ کیوں نہیں مل رہا میں اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں ہر گورنمنٹ لیبر کے لیے ہر سال نہیں تو اگلے سال دو سال بعد مطلب ان کا ایک پیٹرن ہے ویج ریٹ کو بڑھاتی ہے جو منیمم ویج ہوتی ہے کہ مزدور کی تنخواہ کم از کم مہینے کے حساب سے پندرہ ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے دس ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے پچیز ہزار سے کم نہیں ہونی چاہیے اس کی بیس پہ ایو بی آئی اپنی ویلیویشن کرتا ہے اور فنڈ کو دیکھ کر پینشن کو انکریز کرتا ہے اب چونکہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ لازٹ ٹائم دوہزار بیس میں اور دوہزار اٹھارہ میں انکریز دے چکی ہے تو اس کی بیس پہ اگر دیکھا جائے تو اب ایو بی کی پینشن کی انکریز کی کوئی بات ہی نہیں بنتی ٹھیک ہے مینجمنٹ کو چاہیے تھا کہ وہ پینشن کو انکریز کر کے دے لیکن چونکہ میں آپ کو ایک جیوریویل ویلیویشن کی بیس پہ بات بتا رہا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے ایس وقت کوئی بھی انکریز ایکسپیکٹڈ نہیں ہے جیسا کہ مجھے علم ہے کہ ابھی ان کی ایو بی کی بیوٹی کی میٹنگ بھی ہو گئی ہے اس میں بھی کوئی ایس اچ اپ ڈیٹ نہیں ہے کہ پینشن انکریز ہو رہی ہے یا نہیں ٹھیک ہے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہے تو جتنی میری انفرمیشن کلیکٹ کی ہے اس حساب سے تو کوئی انکریز نہیں ہے ہاں البتہ ہو سکتا ہے کہ اگلے کچھ ماہ میں چونکہ نئے چیئرمنٹ کی یہاں پہ تقرر ہی ہو چکی ہے ایو بی آئی میں ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایس اچ کوئی آرڈر نکال دیں ٹھیک ہے تو اس میں ایک امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف سے کوئی بات آ جائے سامنے انکریز کے والے سے فیلحال آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میسج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کسی اور لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں اگر آپ کو کوئی کہہ رہا پینشن بڑھ گئی یہ بڑھ گئی ہے تو ایس اچ کوئی اس میں مطلب حقیقت نہیں ہے اس بات میں ٹھیک ہے البتہ ان اداروں کے جو کارپوریشنز ہیں جیسے کہ پاکستان ٹیلویجن ہو گیا پاکستان سٹیل میرز ہو گیا اور پی ٹی سیل ہو گیا اور بھی ملٹیپل کارپوریشنز ادارے ہیں جو ای او بی آئی کو بیک ڈیٹ میں ایریر پی کر گئے ہیں اور ان کے جو بینیفیشریز ہیں جو پینشنز حضرات ہیں یا وہ لوگ جن کو پینشن کی بجائے ان کو گرانٹ دی گئی ہے ان لوگ کی ہو سکتا ہے کوئی پینشن ریٹ میں بڑھوتری ہو ان کو پینشن کی تھوڑی سی ماؤڈ میں اضافہ مل جائے اس کو کیونکہ ان کے بیک ڈیٹ کے ادارے کی طرف سے ان کے کوئی بگائجات تھے ادارے کے تو انہوں نے وہ میرے خیال میں پی کر دیا ہیں ان لوگ کی لئے صرف یہ خوشخبری ہے کہ ان کے پینشن ہو سکتا ہے تھوڑے سے اس میں انکریز ہو جائے اگر وہ انکریز نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ ان کے وہ حضرات جو گرانٹ لے رہے ہیں جن کو گرانٹ کے آرڈر ہو چکے ہیں ان کو مہانہ پینشن نہیں ملی تو ہو سکتا ہے اگر انہوں نے ایریر پی کر دیا ہیں ان کے کارپوریشن ادارے نے منیجمنٹ نے تو ان کو گرانٹ سے پینشن میں کنورٹ کر دیا جائے تو آج کی ویڈیو میں یہی تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو جو میرا مقصد تھا آپ کو پوائنٹ بتانے کے انکریز کیوں نہیں ہو رہی اور کل لوگ کو اضافہ مل رہا ہے وہ میں آپ کو کنوے کر چکا ہوں تو انشاءاللہ اگر اور اگلی ویڈیو تک آپ کے کوئی سوالات جوابات ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کے جوابات دوں گا آپ کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دوں گا تو اگلی ویڈیو تک میں پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ